سخص جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جایا کرتا تھا تو شہر سے دوستی ہو گئی یعنی ڈریکٹ بادشاہ سے دوستی ہو گئی اور بادشاہ بھی وہ جو جنگل کا بادشاہ ہے جنگل کے بادشاہ سے دوستی ہو گئی یا وہ لکڑا ہرا غریب آدمی تھا لکڑیاں تو کاٹنی ہوتی تھی تو وہ جنگل کا بادشاہ اعلان کر دیتا جانوروں کو کہ میرا دوستا ہے ایک تو کوئی تنگ نہ کرے اور دوسرا یہ کہ سب لوگ مل کے اس کے ساتھ تعاون کرے کبھی کوئی جانور لکڑیاں اکٹھی کراتا کبھی کوئی اپنی پشت پہ گدہ بیل گوڑا خچر رکھ کے وہ لکڑیاں باہر چھوڑنے آتا اب اس کی بڑی دھوم بچ گئی جنگل کے اندر لکڑ آرہا مزدور تھا وہ بادشاہ سے دوستی کر کے بادشاہ بن گیا وہ گھارا آکے نا بیوی کو اکثر بتاتا کہ میرا ایک دوست ہے میں جاتا ہوں تو سارے پہلے ہی مخلوق کھڑی ہوتی ہے میرے استقبال کے لئے دوستی جو بڑے سے ہو گئی ہے تو وہ لوگوں کو بتاتا بیوی کو بتاتا دوست ہے تو بیوی کہنے لگی اتنی دن طریفیں کرتا یہ نہیں بتایا کہ وہ جنگل کا شہر ہے بنیدہ دوست بتا دیا بیوی کہنے لگ گئی کہ تو اتنا جو اس کا ذکر کرتا ہے تو کسی دن بلا نہ بلا کسی دن تاکہ اس کی دعوت کریں اب اس نے پھر نہ اس کو پردے میں رکھا کیا کہتے ہیں آج کل سرپرائز دینا ہے مگر سرپرائز دینا ہے پردے میں رکھا کہ وہ شہر ہیں تو وہ بلا لیا گھر اب اس کے لئے کچھا گوش داہی رہا شہر نے کچھا گوش دکھانا تھا وہ کہنے لگی پکانا کس طرح گئے وہ کہنے لگا جب وہ آئے گا پھر بتاؤں گا اب وہ کچھا گوش دو تین بکرے زیبہ گھر کے ڈال دیئے وہ آ گیا شہر اور پھر امی کہتے ہیں جب وہ آیا نا تو اس کی بیوی نے دیکھا تو اس نے ایک سخت جملہ کہا دیا کہنے لگی اوہو میں سمجھے دی پتہ نہیں کون ہے اس طرح کے درندے تیرے یار ہے کتے بلے دوست بنائی ہوئے یہ کیا بات ہو خیر وہ شہر نے سن لیا گوشت کھایا وہ چلا گیا اگلے دن لکڑ آرہا لکڑیاں کاٹنے گیا تو شہر نے ملاقات کرتے ہی لکڑ آرہے سے کہا کہ یہ نا کلھاڑی اٹھا اور میری پوشت بینہ ایک زخم کر دی اس نے کہا نہیں نہیں میں یہ کام نہیں کرتا تو میرا دور سے اس نے کہا سن بھئی میں نے پیار سے کہا ہے تو مان جا ورنہ میں ہوں شہر میں نے تجھ سے منوائی لینا ہے میں کوئی تکلیف دوں گا مناسب نہیں دکار اس نے کلھاڑی اٹھائی اور اس کی پوشت پہ ایک زور سے زخم لگا دیا خون بیننے لگا اس نے کہا تُنہیں آج کے بعد آنا ہے لکڑیاں کاٹنی ہیں تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا بس یہ ایک حکمت تھی جو میں نے کیا ہے جسہ مختصر وہ آتا رہا لکڑیاں ملتی رہی خدمت بھی ہوتی رہی چھے آٹھ ماہ گزر گئے ایک دن شہر اس سے کہنے لگا یہ میرے ذرا بال اٹھا کے دیکھ مجھو تُنہیں زخم لگایا تو وہ کہاں پہ ہے اس نے وہ بال اٹھا کے دیکھا تو زخم ملا ہی نہیں کہی جگہ پہ ٹٹولا کہا یار یہاں تھا یہاں تھا یہاں تھا شیر نے پھر کیا کمال جملہ کہا اس نے کہا کہ وہ جو کلاری کا زخم تُنہیں لگایا تھا نا وہ مکمل ہو گیا لیکن تیری بیوی کا جو لہجہ تھا اور اس کی جو تلخی تھی وہ آج تک میرے ذہن میں موجود ہے وہ ابھی بھی مجھے تکلیف دیتی ہے تو بات سوچتا ہوں مجھے اس نے درندہ کہا اس نے میرے بارے میں اتنے کچھے اور کمزور اور سخت جملے کہے تو وہ بات مجھے بھولتی وہ آج بھی میرے ذہن میں اسی طرح گونجتی ہے تلخ جملے جو اس نے کہے اور خوفناک جو انداز ہو اس نے اختیار کیا وہ بات مجھے کبھی بھی بھولتی